موسیقی پرویس مسیح کے مدھور نام میں ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے اور پرویس نے جو ہے ہمیں پھر سے جیوتوں کے مدھور میں رکھا یہ سبھاگ گریہ کی ہم پرویس کے وسائے میں مویتر آتما کے وسائے میں کلیسی کے وسائے میں اور جو ہماری چاروں اور سنسار ہیں اس کے وسائے میں بیبلیکل آدھار پر جو ہے ہم سیکھ پائیں اور آج کا جو وسائے ہے وہ یہی ہے کہ چرچ میں بہت سارے الگ الگ کنسپ تھے کیونکہ آرمبی کلیسیہ میں بہت سارے لوگ جیسے فریسی آگئے صدوکی آگئے مہا یاجک آگئے یاجک آگئے اب یہ وہ گروپ تھا جن کے پاس پرانی ویوستھ آئے تھیں موسیٰ کی ویوستھ آئے تھیں اور ایک گروپ وہ تھا جس کے پاس ان سب سے اوپر جو ہے وہ صرف پویتر آتما اب اندرونی سمسیہیں جو ہے شروع ہو رہی تھیں سو بہت ساری چیزوں میں ایک چیز میں نہیں بہت ساری چیزوں میں جو ہے سمسیہ اکپن ہو رہی تھیں اور دھیرے 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 پویتر آتما جو ہے ان کے سمادھان میں نکالتے جارہے تھے اور میں ایک حصہ آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں وہ حصہ پائے جاتا ہے پریڈیٹوں کے کام کی پوسٹک کا جو ہے پندروہ ادھیائے اور اس کے پہلے آیت سے یہاں یوں لکھائیں پھر کچھ لوگ یہودیہ سے آ کر بھائیوں کو سکھانے لگیں یدی موسیٰ کی ریتی پر تمہارا خطنا نہ ہو تو تم ادھار نہیں پاسکتے جب پولوس اور برنباس کا ان سے بہت جگڑا اور وادی واد ہوا تو یہ ٹھہرایا گیا کہ پولوس اور برنباس اور ان میں سے کچھ وقتی اس بات کے وسائع میں پریڈیٹوں اور پرچینوں کے پاس یرسلم کو جائیں اتا کلیسیاں نے انہیں کچھ دور تک پہنچایا اور وہ فینی کے اور سامری سے ہوتے ہوئے انہیں جاتیوں کہ من فیرانے کا سو سماچار سناتے گئے اور سب بھائی بہت آنمدیت ہوئے جب وہ یرسلم پہنچے تو کلیسیاں اور پریڈیٹوں اور پرچینوں ان سے آنمد کے ساتھ ملے اور انہوں نے بتائے کہ پرمیسور نے انہیں ان کے ساتھ ہو کر کیسے کیسے کام کیے تھے پرمتو فریسیوں کے پنت میں سے جنہوں نے وشواس کیا تھا ان میں سے کچھ انہیں اٹھ کر کہا انہیں خطنا کرانے اور موسیٰ کی ویوستہ کو ماننے کی آگیا دینی چاہیے فریسی پنت میں سے جو لوگ پربو کے پاس آگئے تھے انہوں نے کہا کہ جو نئے وشواسی آگئے ہیں انہیں اب جو ہے خطنا کرانا موسیٰ کی ویوستہ سارے نیام کانوم جو ہے یہ سکھانے چاہیے یہ کیسے پالے جائے اور دوستوں اس کے بعد لکھا ہے کہ بہت سارا ویواد ہوا بہت سارا ویواد ہوا سو نہ صرف ایک چیز میں ورن بہت بہت ساری چیزوں میں جو ہے الگ الگ کنسپٹ ہے اور بائبل اس ویسے میں ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے سو آئے بہت سارے جو کنسپٹ ہے ہم ان میں سے کچھ کو دیکھ رہے ہیں سو آپ نے اپنے بائبل لیں آنکھ کھل لیں اور میرے ساتھ چلیں اور جیسا میں نے بتایا کہ بہت ساری چیزوں میں ایک بات میں نہیں بہت ساری باتوں میں جو ہے الگ الگ کنسپ کیونکہ بہت سارے متوں سے جو ہے پربو کی کلیسیا میں لوگ آتے جا رہے تھے سو اپنے اپنے پنتھوں کے انسار فریسی فریسیوں کے آدھار پر جو ہے جو مرے وہوں کے پنرتھان پر زیادہ بھروسہ کرتے تھے اور صدوق ہی نہیں کرتے تھے موسیٰ کی بھروسہ پر کچھ بھروسہ کرتے تھے کچھ نہیں کرتے یہ گروپ جب پربو کے پاس آیا تو انہوں نے اپنی باتیں سکھانے کے لیے جو ہے آہ کلیسیا میں فورس ڈالا کلیسیا میں فورس ڈالا اور جو جو چیزوں پہ مدبید ہو رہے تھے جہاں بات بھی بات ہو رہے تھے ان میں سے بہت ساری چیزیں تھیں بہت ساری چیزیں تھیں جو ہے جو یہودی گروپ سے آئے رہے تھے پربو اس مسی کے پاس میں وہ یہودی کلچر یہودی پولیٹکز یہ چاہتے تھے کہ انہیں لوگوں کو جو انہیں جاتی سے پربو میں آئے ہیں ان کو سکھائی جائے ان کو سکھائی جائے اور جو روم جو گھیندر بندو بن رہا تھا انہوں نے آرمبی چرچ میں جو ہے پولیٹیکل پاور کو لے کر کے جو ہے وہ چرچ پہ کلیسیا میں جو ہے اپنا پرباو ڈالنا شروع کریں اپنا پرباو ڈالنا شروع کریں اور اس کے ہم نتیجے آج بھی دیکھتے ہیں ایک ورک کا جو سروچ ہے وہ آپ آج بھی جو ہے وہ ڈامینیٹ ہے چرچ پہ چرچ پہ اور کئی جگہ تو ایسا لگتا ہے وہ ڈامینیٹ ہے پربو پر سارے دوسری باتوں پر اور ایک بڑا گروپ ان کا فالور سے بڑا گروپ ان کے پیچھے چلتا اور یہ آرمب سے چل رہا تھا یہ آرمب سے چل رہا تھا سو چرچ میں انساسن جو ہے خاص کر کے چار چھتروں میں چار چھتروں میں وہ یہ تھا کی جو پرانی ویوستہ تھی موسیٰ کی ویوستہ کی انسار جو ہے وہ یہ کی مورتوں پر بھروسہ نہیں کرنا اور نہ ان کی پوجہ یا آراج نہ کرنا اور جو ہے دوسرا جو مہتوپن ڈیسا تھا کی جو رول تھے جسے کر کے جیسے یہ کہ بہت ساری پتنیاں ہوں بہت سارا جو ہے آہ سیکسول ریلیشنسٹیپ ہوں اور جو ہے ویسیاورتی اور جو ہے آہ آپسی میریج پوروس پوروس میں پوروس اس طریقے میں یہ ساری چیزیں نہیں ہونا یہ نہیں ہونا اور تیسری چیز وہ یہ کی امانداری سے بھر سک کو سس کریں امانداری سے جیون جینے کی اور ہتیاں نہیں لالج یا بری باتیں نہیں اور جو جو ہے فاؤنس ڈاکٹرین یا جھوٹی سکھائیں جھوٹی باتیں جھوٹے لوگ ان کو پہچان کر کے ان سے الگ ہونا یہ چرچ کا ڈسپلین جو تھا ڈلی چرچ کا آرمبک چرچ کا اور یہ کہ چاہے ہم کسی بھی مت سے آیا ہوں ہم فریسی ہم صدوکی ہم یہودی ہم گیڑ یہودی ہم دوسرے جات میں چھوٹے اس طرح پہ ہم اس طریقے ہم پوروس یہ سب پربوں میں جہے نگلی جیبن ہم سب میں وہی پویتر آتما جو پترس کو دیا گیا جو پولوس کو دیا گیا جو انجاتیوں کو بھی دیا گیا اور پترس نے کہا جیسا پویتر آتما ہم پر اترا تھا ویسا ان پر بھی اترا ہے جب پرمیسور ڈیفرنس نہیں کر رہا ہے پرمیسور انتر نہیں کر رہا ہے تب ہم کیوں کریں سو ہم سب میں ایک یونٹی ہوگی ایک آتمک ایکتہ ہو ایک آتمک ایکتہ ہو اور جو ہے ہمارا جو ورس تھا ہمارا سبتہ انتھ ہوتا تھا سبت کے دن سے اور اتنا مہتوپون تھا سبت کا دن لیکن مسیح کے جی اٹھنے کے بعد وہ پہلا دن سبتہ کا پہلا دن جیادہ امپورٹنس جیادہ امپورٹنس اس کو ملنے لگا اور اس دن آرادھنا ہے سارے جگہوں پر ہونے لگی اور دیکھیں آج بھی جو سنڈے ہے وہ سبتہ کا پہلا دن ہے سنڈے جو ہے سبتہ کا پہلا دن ہے ہم بھرپوری سے جو ہے ہم سوچتے ہیں وہ سبتہ کا آخری دن ہے نہیں دوستو سبتہ کا پہلا دن ہے سبتہ کا پہلا دن کہ ہم پرمیشور کے چڑھنوں سے اپنے سبتہ کو آرم کر سکیں آرم کر سکیں یہ چڑھتی ہے اور جو ہے کہیں چیزوں میں جو سنٹر بندو ہے وہ سنٹر بندو وہ ویسواس اور آسا ویسواس اور آسا جو پرمیشور کے راجی کے ویسے میں پربیشو مسیح نے سکھائی پربیشو مسیح نے سکھائی یا ہم یوں کہیں کہ کلیسیا کا سنٹر جو ہے وہ پربیشو مسیح اور جو ہے یہ کہ ہمیں پرمیشور کے بچن پہ برابر منن کرنا برابر اس کا عدین کرنا برابر پرمیشور سے مانگنا اور جھوٹی سکھاؤں سے سیتانی سکھاؤں سے جو ہے بچے رہنا سیتانی سکھاؤں سے بچے رہنا یہ یہ ہمارا یہ کلیسیا کا اور جو ان کی ایکٹیویٹیز تھی وہ یہ کہ کہ پربیشو کی پرتیگیا کو کلیسیا میں پورا کرنا کہ یروسلیم یہودیاں سامریہ اور پرتوی کے چھوڑ تک پہنچاؤں اور امانداری اور سچائی سے پربیشو کے وچن کو سناؤں جس کا کیندرپیندو پربیشو مسیح اور پربو ادھار کریں گے پربو پویتر آتما بیجیں گے اور جو آتما ہیں وہ دیتی آگمن تک پربیشو مسیح کے دیتی آگمن تک اس سنسار کے انت تک جو ہے ویراج مان ہوں گے اور پولوز بھائی کی سچھائیں وہ کلیسیا میں مانیتا اور پترس بھی اپنی پتریوں میں کہتے ہیں کہ پولوز بھائی نے جو سکھایا ہے وہ کلیسیا میں ہونا چاہیے اور جو ہے دیرے 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 پولوز بھی پربو کی بہت ساری باتوں کو پرانے نیم سے تلہ کر کر کے کلیسیاوں میں سکھاتے رہے اور جو فلسوفی تھی وہ آرمبک کلیسیا میں جو صدحاند تھے وہ تھوڑے سے الگ ضرور ہوئے لیکن دیرے 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 جو ہے وہ صدحاند بھی جو ہے جیسے سانسارک خوبصورتی کی جگہ آتمک خوبصورتی سانسارک دندولت کی جگہ آتمک دندولت سانسارک کریتی سے سوستتا کی بجائے آتمک کریتی سے سوست سوست سو یہ دوستوں جو ہے بہت مہت اپنی حصہ ہوا جو آرمبک کلیسیا میں چلا اور جیسا ہم نے دیکھا کہ جو جو ستھانوں سے جاتیوں سے پربو کے پاس آ رہے تھے ان کو نیچا اونچا نہیں سمجھ رہا جو یہودی سماج کی ایک بڑی سمجھ رہا تھے یہ سمجھ رہا جو ہے مسیط میں نہیں ہے کیونکہ سب کا بنانے والا وہی پرمیسور ہے جس نے مجھے مجھے بنایا اس نے اس وقت کو بھی بنایا جو انجا کیوں سے آیا یہ کنسیپٹ جو ہے یہ جو وچار آئے وہ دھیرے دھیرے جڑ پکڑ دے گئے اور حالانکہ یہودی سماج میں اونچا نیچا تھا لیکن مسیح میں کوئی داس نہیں کوئی سوامی نہیں کوئی اسٹری نہیں کوئی پروش نہیں کوئی گریب نہیں کوئی امیر نہیں سب ایک سب ایک اور جو ہے وہ یہ کہ جو کلیسیا میں جو دوسرے وچار تھے ان سب کو جو ہے انٹرٹین کرا جائے وہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں ورن یہ کہ پرمیسور کی پرتیگیاں جو اس مسیح نے دو حصوں میں بار دی کہ پرمیسور کے ساتھ تمہارے ریلیشنسیپ اور پرتوی پر تمہارے ریلیشنسیپ مطلب دونوں طرف تمہارے ریلیشنسیپ جو ہے سریسٹ ہو تمہارے ریلیشنسیپ جو ہے سریسٹ ہو اور پربو کی اس آگیا کے انوشار جو ہے وہ تم آگے بڑھ دے رہو اور دھیرے 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 جو ہے وہ یہ کہ چاہے تم کسی بھی چاہتی سے کیوں نے آیا ہوں سارے لوگ جو پربو میں پہلے سے ہیں وہ ان کو برابر کا در جاں اور ان کو سپیریئر اور انفیریئر بڑا اور چھوٹا نہیں اسٹری اور پورسٹ نہیں اور یہ ہم جو ہے درڑتا سے آج بھی دیکھتے ہیں یہ درڑتا سے ہم آج بھی دیکھتے ہیں سو پربو یہ چاہتے تھے پربو یہ چاہتے تھے کہ کلیسیا میں جو آرمبک سمسیاں ہو رہی تھی وہ دھیرے 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 کر کے سالو گئے اور دیکھیں یہ جو چن ہے یہ مچھلی کا چن یہ جیجس کرائیس گریٹ بھانسہ میں گریٹ بھانسہ میں اور اس کا مطلب یہ جیجس کرائیس آف گوڑ سن اینڈ سیویر یہ جیجس کرائیس کا یہ سابدی کرتا ہے اور یہ چن آرمبک کلیسیا میں ایڈ آب کیا رہا ہے ایڈ آب کیا رہا ہے ایڈ آب کیا رہا ہے سو دوستو جو مدبید ویبین چھیتروں میں آرہے تھے وہ دھیرے 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 ہمیں آج نہیں لگتا ہے ہمیں آج نہیں لگتا ہے لیکن سنسار ہجاروں سال تک اس بات کے لیے جو ہے کہیں کہیں جگہیں جو ہے ویچارک مدبید برابر بنے رہے ہیں ویچارک مدبید برابر بنے رہے ہیں لیکن بائی مل یہ بتاتی ہے کہ ویچارک مدبید ہونے سے وہ ستروں نہیں ہو گیا ستروں نہیں ہو گیا اور سب کا سینٹر بندو سینٹر بندو پروی سمسی پروی سمسی پروی سمسی پر ویشواس اور آسا اور مرتیو تک پرو کے پرتی جو ہے وفادہ سو جو سمسی آرم تھی وہ دھیرے دھیرے سال ہوتی گئی ہمیں آج نہیں لگتا ہے آج بھی ہم کئی باتوں میں ویچارک مدبید لیے ہوئے ہیں لیکن وہ ہمارے بھائیبین ہیں وہ ستروں نہیں ہیں ویچارک مدبید ہیں وہ اپنی جگہ ہیں سو پرو اپنے وچنوں پر آسیز دے اور آئے دعا میں اپنے سوڑوں کو جھکائیں پرمزی دھنیواد دیتے ہیں جو انجاتی لوگ آئے تھے ان کو لگا کہ ان کی اسثیتی بدتر ہو جائی ہے لیکن آپ کا وچن یہ بتاتا تھا کہ آپ کی آتما نے ویبین چھتروں میں اس آرمبک چرچ میں جو کاریے کرا اس کے پرتیفل آج ہم دیکھنے پاتے ہیں اور پربو آج بھی ہم کئی باتوں میں آپس میں مدبید لیے ہوئے ہیں لیکن سترکہ نہیں وہ ہمارے ستروں نہیں ہیں پربو ہم اپنا شریر پران آتما آپ کو سمرکت کرتے ہیں اور آپ ہمارے دوس میں مریں آپ کا پویتر آتما آپ نے ہمیں دیا سو پربو آپ کو سارا آدھر مہمہ اور عجت ڈیتے ہوئے اس بنتی کو پربو اس مسیح کے نام سے مانگ لیں بھی آپ کم چین آپ کم 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 آپ اللہ کی من اس کے سات کے لئے ہمارے گناتا ہے میں ہیںہا ہمارا اور ہمارا اور ہمارے گناتا۔